السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ ہمارے منتقب ایم ایل اے نابدہ شادن صاحب کے ساتھ تو ابھی حالی میں یہ ریپول کے ایم ایل اے نابدہ سے گزرے ہیں تو ریپول میں خوب ورک کیا شادن صاحب نے خاص کر سوی میں بھی بہت ٹائم دیا ہے اس سے قبل یہاں بھی آتے رہے ہیں میں آج طورہ سا باتجید کرتا ہوں شادن صاحب سے السلام علیکم سر سر باتجی ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں عوام کے ساتھ تو آپ ہمیشہ ہی ٹیچ رہتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ ریپول کے جب کیمپین میں تھے تو آپ نے غریبوں کو بہت ٹائم دیا ہے گھر گھر جاتے رہے ہیں غریبوں سے گھول مل گئے ہیں تو آپ نے آپ اس وقت کیا محسوس کریں گھریبوں کے ساتھ رہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گریپول کا عمل تھا ہو گیا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی اور ہمارے سیاسی حریف تھے انہوں نے پلی لی تھی کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے ہمارے دھاندلی تو وہ ثابت نہیں کر سکے پھر دوسری پلی تھی کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس نہیں چھوڑیں تو جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جب ایجنٹ نہیں تھے تو یقینا نہیں ہاں ایسا کوئی عمل کیا گیا ہے تو خیر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ایک چانس دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ انتیس پولنگ پہ دوبارہ ریپولز کر لیں اور جو بھی نتائج ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ نتائج کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کینیجیٹ کی نوٹفکیشن کریں تو میرے پچھلی دفعہ سونتیس پولنگ میں سولہ ہزار چار سو ووٹ کٹے گئے جو کینیجیٹ جنہوں نے ہمارے خلاف کیس کیا تھا ان کا ایک ووٹ کٹا گیا اور جو نمبر تری کینیجیٹ جو یہ کٹے تھے ان کا تقریباً ایک ہزار کے قریب ووٹ کٹا گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ زمینی الیکشن ہے تو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ سولہ ہزار چار سو منیم ووٹ لے سکیں اور اگر دو سو ووٹ بھی کم ہوتے ہیں تو میں بیچ میں سے نکل جاؤں گا اس موقع کا فائدہ لینے کی کوشش کی مگر ڈیرہ بکٹی کی عوام نے اس موقع کا فائدہ ان کو جو حاصل ہونا تھا اس کے لیے عوام نے بڑھ چڑکے حصہ لیا عوام باہر نکلی اپنی قیمتی ووٹ کا استعمال کیا اور عوام نے ہمیشہ کی طرح اپنے من پسند لیڈر کو ایوان میں پہنچایا تو یہاں پہ ہم نے محسوس کیا توڑا بہت کئی جائے قومیت پہ لیول پہ لوگ لے جاتے ہیں تو ابھی انتخابات کامل ختم ہوچ گئے آپ ماشاءاللہ ہمینے منتقل ہوچ گئے ہیں تو ابھی جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں بھی دیا ان کے لیے کیا محسوس دے گیا میں نے دوہزار اٹھارہ میں بھی کیا تھا یہی بات الیکشن جیتنے کے بعد کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہم علاقے میں ہم علاقے کو ڈیوائیڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ میرے ووٹرز کا علاقہ ہے یہ نون ووٹرز کا علاقہ ہے لیکن جب آپ علاقے میں ترقیق کرتے ہیں تو ایکول بیسس پہ کرتے ہیں اور ہم کوئی ذاتیات پہ اور کوئی انتقامی کاروائی کے حق میں نہ پہلے تھے نہ آج ہے نہ بعد میں ہوں گے کیونکہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ان کی سوچ محدود ہوتی ہے تو ہم نے پہلی دفعہ یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں جب سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اپنے گھر میں اپنے دادا کو سب کو دیکھتے آ رہے ہیں گھر میں چیف منسٹر سے لے کے گورنر سے لے کے فیڈرل منسٹریز اور پاکستان کے عالی سیاسی شخصیات کو ڈیرہ بکٹی ہمیشہ آتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ہم لوکل طور پہ علاقے کے لوگوں کو اور ان کے مسائل کو بخوب سمجھتے ہیں شار گائس فیلڈ ہیں تو یہاں بھی تقریب میں ساڑھے ساتھ سو مقابل گائس نکلتا ہے پورا پاکستان کو جاتا ہے تو یہاں بھی زیادہ ہے آئے دن کمپنی اپنے مرات کو کم کر رہی ہیں یہ سن کوٹا مسائل ہیں دیگرے مسائلیں اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے کس سطح پر کریں گے آپ کی شاید نظر سے گزرا نہیں ہے یہ ہمارے ری پول سے پہلے جب تک ہمیں ہمارے نوٹفیکیشن سسپنڈ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی اس کو میں خود شیئر کر رہا تھا ہمارے ساتھ فیڈرل پیٹرولیم سیکسٹری سارے ایم ڈیز موجود تھے ادھر یہ سمام باتیں اٹھائی گئیں لیبر کا ایگریمنٹ ہے لیبر کے الیکشنز ہیں پی پی ال کا ایک ایگریمنٹ ڈیو ہے گورنمنٹ کے ساتھ جس میں ظاہر ہے ایم ڈیو ہے جو ہے چیئرمن ہے اس کا ڈیسٹرکٹ لیبل پہ جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوں گے کامپنیز کرنا چاہیں گے اور وہ بتا سکتے ہیں علاقی کے اور لوگوں کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور وہ سارے پائپ لائن میں ہیں بیچ میں کوئی چھ مہینے کا پیریڈ تھا کیونکہ بلوچستان میں ہائی کورٹ جو ہے ان میں ہائی کورٹ کے جج صاحب ایز ای ٹربینل کام کر رہے تھے ان کے فیصلے سے لے کے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے اور الیکشن کنڈاکٹ ہوتے ہو آل ٹوگیدر کوئی چھ مہینے کا پروسس لگا جبکہ ہمارا سسپنڈ نوٹس سسپنڈ ہوا نوٹفکیشن اور ابھی شکر ہے کہ نوٹفائی دوبارہ ہو گیا تو اس پیریڈ میں نہیں ہو سکا چھ مہینے ادھر رک گئے چیزیں سٹینڈ سٹیڈ ہو گئے ابھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اسیملی شروع ہوگی اور پھر جو ہے اس کے بعد دہرہ ہماری کمیٹیز ہیں ان میں بھی اس بات کو سامنے لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ پرائیم منصور سے بھی بات کریں اور وہاں کے سیکٹریز سے بھی کہ اس چیز کو جل سے جل دیکھا جائے اور ہائلائٹ کیا جائے اور لوگوں کے مسائل کو جل سے جلد حل کیا جائے یہاں جو ماری ڈسٹرک لیول پہ جو بجٹ آتے رہیں وہ زیادہ کرپشن کے نظر ہوتے رہیں آیا آپ جو یہاں بجٹ لائیں گے جہاں جو انویسٹ کریں گے اس کے لئے کوئی میکنزم تیار کیا ہے کہ اس میں کرپشن ہو شفافیت ہو دیکھیں دہرہ وکٹی میں شروع سے شفافیت تھی میں پچھلے بارہ سال کے جو آپ کہہ رہے نا پہلے سے پہلے نہیں پہلے سے بعد ہے جو اور جمہوری وطن پارٹی پاکستان کی جس پہ ایک روپے کی کرپشن نہ جمہوری وطن پارٹی کے لیڈر فاؤنڈر نواب اکبر خان بکٹی پہ اور ان کی پوری جماعت پہ صحیح غلط نہیں لگے آج تک تو انشاءاللہ اسی پیٹرن کو آگے لے کے چلیں گے کہ کسی قسم کی کرپشن ایلیگیشن صحیح غلط ہم پہ نہ لگے کیونکہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں ہے اور ہم اس کو مانیٹر کریں گے اپنے لیبل پہ بھی اور اپنے ریپوٹی کمیشنر کو بھی کہیں گے اور جو بھی زلہ یہ انتظامیہ ہیں اور فیڈل گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی اسے مانیٹر کرے کہ جو بھی سکیمات آتی ہیں جو بھی ڈسٹرک لیبل پہ اور میرے کونسٹوینسی لیبل پہ جو تقریباً ساڑھے چار پونے پانچ زلوں پہ مشتمل ہے ادھر کام شفافیت سے ہو اور جو ہو تو اس کا اصل فائدہ عوام کو ہو یہ نہ ہو کہ صرف کام نکالنے اور دکھانے کی حد تک ہو نہیں اس کا حقیقی فائدہ ادھر کے عوام کو ہونا چاہیے اور پریویسلی جو یہاں پہ جس طرح کام غلط کیا گیا اور میاری کام نہیں ہوا تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ جتنی نیب ایکٹیویٹڈ ہے پورے ملک میں یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ نیب اس میں بھی ڈسٹرک لیرہ بکٹی کا بھی جائزہ لے گی کہ پہلے یہاں جس طرح کس سڑکوں کی تعمیرات ہوئیں عمارتوں کی تعمیرات ہوئیں اور مزید جو بھی ڈیولیپمنٹ سکیمز تھی ان سب کو دیکھا جائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ زلہ ڈیرہ بکٹی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وابڈا والے جو اپنا سٹانس اگر چینج کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کس لیول پہ انہیں ان کی وابڈا کی طرف سے بتایا گیا ہے یا وہ ادھری ڈیسٹرک کی سطح پہ ہے یا ڈیویزن کی سطح پہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہے اور پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ایک پیٹرن سمودھ چل رہا تھا اور اب اس کو وابڈا اگر اس طرح کر رہی ہے اب پورے پاکستان میں لوڈ شیٹنگ کم ڈیرہ بکٹی میں سب سے زیادہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیرہ بکٹی کے عوام نے ایسا کوئی قصور کیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا جائے سب نے باتیں سنیئے نووزد صاحب کی آخر میں جو نووزد صاحب نے بتایا ہے وہ بالکل ویلڈ بات ہے کہ علاقے کو ہم ڈیویزن کی طرف نہیں لے جاتے ان کو تقسیم نہیں کرتے جنہوں نے وارٹ بھی نہیں دیا ہے ابھی ایم این اے سب کے ہیں اور سب کو چاہیے کہ اس کے اوصل افضائی کے لئے اس کو ہاتھ بٹیں کام کرنے میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ علاقے کے بہتری کی طرف جائے گا شکریہ